اس وقت ہم موجود ہیں چندنواری میں جو پہلگام سے تقریباً بیس کلومیٹر دور واقعہ ہے یہ پہاڑوں کے دامن میں ہم اس وقت موجود ہیں میرے پیچھے آپ یہ خوبصورت پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روٹ ہے یہ جو راستہ ہے یہ ٹریک جو ہے یہ کیو کی طرف جاتا ہے گار کی طرف جاتا ہے جہاں پر جو یاتری ہے وہ جاتے ہیں اور یکم جلائی سے سالانہ امرنات یاترہ دوہزاد تیس شروع ہو رہی ہے اور اکتیس اگز تک یہ جاری رہے گی باسر دن کی یاترہ ہوگی اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹریک ہے یہ جو راستہ ہے اس سے پہلے یہ یہاں کی لوکل انتظامیاں اس پر کام کرتی تھی لیکن اب گورنمنٹ نے یہ جو کام ہے یہ بی آروں کو سوپ دیا ہے اور اب بی آروں نے اس پہ باز ابت طور پر اس کی ریسٹوریشن اور مینٹیننس کی ذمہ داری لی ہے اور کام باز ابت طور پر شروع کر دیا گیا ہے آپ ان ویجوالز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیبر سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ جو راستہ ہے یہ بلکل یہاں سے پیدل سفر ہے یہاں سے کیو تک اور یہ تین تیس کلومیٹر لگ بگ سفر ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں اس بی آروں کے انچارج ان سے ہم بات کریں گے کتنا چیلنج تھا یہاں پہ کام کرنا کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ کام کرنا پہلے تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں مرکری سارکاروں ہمارے یہاں کے آجی ایلیم سیشن کا انہوں نے یہ روڈ بیکن کو سوپا ہے بیکن کی ہسٹری رہی ہے جو بھی کشمین میں بڑے روڈ بنے نوگام سکٹر کی بات کرے پیر پنجاد سکٹر کی بات کرے کوکرناک روڈ کی بات کرے سارے بیکن نے بنائے تو ہمیں یہاں پہ پہلے پہلے بہت دکت ہوئی یہ جو آپ سلیٹ دیکھتے تھے اس میں تین مہینے لگتے تھے ہم نے پندرہ دن میں کمپلیٹ کر کے دے دیا اور یہاں پہ جو بے روزگار نوجوان تھے ان کو روزگار مر گیا گھوڑو والوں کو روزگار مر گیا اور ہمیں یہاں پہ کم سے کم ڈیڑھ مہینے ہو گیا ڈیڑھ مہینے میں ہم نے بیس کلومیٹر سے آگے کمپلیٹ کیا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم ہولی کیو تک پہنچ جائیں گے لگ بک کتنے لوگ جو لیبرز تھے وہ باوستہ تھے چونکہ آپ نے کہا کہ کافی سارے جو یہاں کے لوکل پاپلیشن ہے یو جہ جو جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو یہاں روزگار بھی ملا بلکل ان کو یہاں پہ روزگار ملا مل جل کے سارے ہم یہاں پہ ہم ویلکم کرتے ہیں ہم اتنا یاد رکھی ہماری کشمیر کی بائی چارہ جو ہے ہم نے قائم رہنا ہے ہم نے ہمیشہ جو یہاں پہ یاد رہا ہے ان کا ویلکم کر رہے ہیں اور اس سال ہم بیکن والے ان کا ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کرتے ہیں وہ آئے لیکن ان کے لئے میری ایک مسیج آئے گی یہاں پہ جو کلیمیٹر کنشنٹر ہمیشہ ٹھانڈ رہتا ہے وہ اپنے گھرم کبڑے لے کے گھرم جوتے لے کے ساتھ آئے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے یہ ناظرین یہ ٹریک ہے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ اسی ٹریک سے جو یاتریز ہے وہ ان کا پائدل سفر شروع ہوگا اور اب اس پر جو کام ہے جو اس کی مینٹیننس کا جو کام ہے یا اس کی ریسٹوریشن کا جو کام ہے وہ بی آروں نے کو سوم دیا گیا اور بی آروں ہی اس پر کام کر رہی ہے اور ہم نے جب ڈی جی بی آروں سے بات کی انہیں پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پندرہ جون تک یہ جو راستہ ہے یہ کمپلیٹ ہوگا یہ اب پائی تکمیل تک پہنچ جائے گا والحال چندنواری سے میں کشمی نیوز برو کے لئے مرانے